بھارت اور روز دوارہ جوائنٹلی ڈیولپ کی گئی اور مینیفیکچر کی گئی بھرموز مسائل دنیا کی سب سے فاسٹس سپر سونی کروز مسائل مانی جاتی ہے یعنی دنیا میں اس کی کیٹیگری کی جتنی بھی مسائلیں ہیں ان سب ہی میں سب سے فاسٹ گتی سے یہی مسائل حملہ کرتی ہے دشمن کو سمجھنے کا بلکل بھی موقع نہیں دیتی ہے چاہے نہ ہو یا پاکستان ہو اپنے کسی بھی یہ ڈیفنس سسٹرم کا استعمال اس کے خلاف کر لے وہ نرارتھک ہی رہے گا یعنی اس کو بیچ میں روکا نہیں جا سکتا جب تک یہ اپنے لکش تک نہ پہنچ جائے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کافی کم altitude پر اڑتی ہے کافی زیادہ منورز کرتی ہے اس وجہ سے یہ اپنے لکش کی اور لگاتار بڑھتی ہے اور بیچ میں یہ ڈیفنس سسٹرم اور ریڈارس وغیرہ سے بچ کر بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے اکثر چائنہ اور پاکستان کے دوارہ اس کو لے کر کئی سارے کومنٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں پاکستان کے تو راست پتی تک اس کو لے کر چندہ جاہر کر چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ سمیں پہلے یعنی دو ہجر بیس میں جب چائنہ اور بھارت کے بیچ میں گرما گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس سمیں چائنہ کے نیوز پیپر کلوبل ٹائم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ بھارت کے پاس اس سمیں اس ٹاک میں چودہ ہجار مسائلیں ہیں چودہ ہجار بھرموس مسائلیں اگر ان کا استعمال کسی بھی دیش کی خلاف کر دیا جائے تو یقیناً اس کا بچنا ناممکن ہے تو اتنی کیپیبلٹی ہم لوگوں نے حاصل آلریڈی کر لی ہے ویسے چودہ ہجار ہی مسائلیں ہیں ہمارے پاس اس بات کی کوئی اوفیشل پوسٹی بھارت سرکار یا پھر ہماری سیناؤ دوارہ نہیں کی گئی ہے اس کے بعد بھی دوستو ہم نے بھرموس کو لے کر کافی کچھ نیا کیا اس کی رینج بڑھانے کی کوشش کی کسی جمعانے میں ہم امٹی سی آر کے سطح سے نہیں ہوا کرتے تھے اس سمیں اس کی رینج ہمیں مضبوراً تین سو کلومیٹر کی بلو رکھنی پڑی لیکن اب چونکہ ہم لوگ امٹی سی آر کے سطح سے بن چکے ہیں تو اب اس کی رینج جتنی چاہے اتنی ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں اس لئے ہم نے سب سے پہلے اس کی رینج ساڑھے چار سو کلومیٹر کی اور اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر کرنے کی کوشش کی جاری ہے پندرہ سو کلومیٹر کی رینج ہم لوگوں نے آلریڈی اچیف کر لی ہے لیکن اس کا ایک ٹیس تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہو گیا تھا کچھ مینفیکچرنگ ڈیفیکٹ آ گیا تھا جس کا کی نیا ٹیس جلدی ہی ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو آلٹیمیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے پاس پندرہ سو کلومیٹر رینج والی بھی اب اویلیبل ہے لیکن یہاں پر ایک پرابلم تھی اس کا سائز یہ کافی بڑی تھی اسے اس سمیں کہ وہ سکھوئی 30 امکیائی سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے یعنی بھرموس مسائل تینوں ویرینڈ میں آتی ہے اب چونکہ یہ کافی بھاری بھر کا مسائل ہے اس کا سائز کافی بڑا ہے تو ہمارے دوسرے فائٹر جیٹ میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا اس وجہ سے ایک نیا پلان کیا گیا بھرموس ہیرو سپیس دوارا کہ اس کا کیوں نہ ایک نیکس جنریشن ورزن بنائے جائے جس میں ہوگی اتنی ہی کیپیبلیٹی جو فلال کی بھرموس میں ہے ایون جیادہ ہائی ٹیک مسائل ہوگی لیکن اس کا سائز بھی اس حساب سے کمپیکٹ کیا جائے گا اسے چھوٹا بنایا جائے گا اور ایک نئی جنریشن کی یعنی نیکس جنریشن بھرموس مسائل کا نرمان کیا جائے گا جسے ہم ہمارے دوسرے فائٹر جیٹ میں بھی بڑی آسانی سے استعمال کر پائیں گے لیک رفال ہو گیا تیجس ہو گیا ٹیڈ بی ایف ہو گیا کل ملا کر سبھی فائٹر جیٹ میں اس کا استعمال کیا جا سکے گا اسی کے ساتھ ساتھ یہر لانچ مسائل کی ایکسپورٹ ویلیو بھی بہت جورجس رہنے والی ہے اور کافی دیش اس میں انٹرس دکھا چکے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تھی ایک نئی پروڈکشن یونٹ جس کے لیے دوستو اتر پردیش کو چنا گیا اور کل کے ہی دن ہماری رکشہ منتری راجنا سنگ جی نے اس کی شروعات کر دی ہے انچھوڑ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جلدی ہی بھرموس انجی کا پروڈکشن یو پی میں ہونے والا ہے جس سے نہ کیول یو پی کو اچھا خاصا ایمپلائیمنٹ ملے گا وہاں کے بیروزگر لوگوں کو جوبز وغیرہ ملیں گی بلکہ بھارت کی طاقت بھی کئی کئی گنی بڑھ جائے گی فیلال کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اسی سے سو مسائلوں کا یعنی اسی سے سو مسائلیں ایک سال کے اندر مینفیکچر کی جائیں گی یو پی کے اندر جس کا استعمال کیا جائے گا بھارتی سیناؤ دوارہ اور بھارتی سیناؤ کو یہ مسائلیں دی جائیں گی جو کہ ایک دم ہائی ٹیک ہوگی نیو جنریشن ہوں گی اور سب سے بڑی بات کافی کامپیکٹ ہوگی جس وجہ سے آپ کسی بھی فائٹر جیٹ میں ان کا استعمال کر سکیں گے اس کے بعد پھر ایکسپورٹ کے لیے کچھ وچار کیا جائے گا اسی موقع پر دوستو راجنا سنگ جی نے کئی ساری باتیں کہیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے یعنی کسی بھی دیش کو بھارت کی بھرموس کی طاقت سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھارت کبھی کسی کے اوپر پہلا ٹیک نہیں کرتا لیکن یہ ساری طاقت ارجیت کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی دشمندیش ہمارے اوپر بری نظر سے نہ دیکھ پائے کیونکہ اگر ہمارے اوپر پہلا عملہ ہوتا ہے تو یقیناً پھر ہم ان کا استعمال اس دیش کے خلاف کریں گے تو اس طرح سے انہوں نے کافی چیزیں کلیر کر دی ہے چائنہ اور پاکستان کو اچھا خاصہ تکڑا سندیش بھی دیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے سرجیکل سٹریک اور یہر سٹریک کا بھی ذکر کیا اور یہ کہا کہ اگر پاکستان نہیں صدرتا ہے یعنی نام نہیں لیا انڈریک کہا کہ نہیں صدرتا ہے تو اس طرح کی کاروائیاں ہم لوگ فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے تو دوستو اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا